بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو جو جانچ پرتال میں اٹکے ہوئے تھے اور بہت عرصے سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہونے کے منتظر تھے اور اسی خوشخبری کے انتظار میں تھے تو ان لوگوں کے لیے آخر کار یہ خوشخبری آ چکی ہے کہ جانچ پرتال والے لوگوں کو اب حکومت کی جانب سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل قرار دیا گیا ہے اور اب انہیں امداد بھی ملنا شروع ہو رہی ہے تو جانچ پرتال والے افراد کی نئی قسط کب تک آ رہی ہے اور باقی تمام لوگ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریگولر ٹرانچ کب تک حاصل کر پائیں گے نئی قسط کب تک آئے گی اس کے متعلق بھی آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کچھ خاندان 30 جون 2024 تک اس پروگرام سے نہ اہل کر دیا جائیں گے اور کافی سارے خاندان ایسے بھی ہوں گے جنہیں 30 جون تک اس پروگرام میں اہل قرار دیا جائے گا جو کافی عرصہ سے اسی انتظار میں تھے کہ انہیں کب اس پروگرام میں اہل کیا جائے گا تو مزید تفصیل آگے چل کر آپ کو دیتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینلز کے المینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا جب پہلی بار اس چینلز کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینلز کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین ملومات آپ کو بروقت ملتی رہیں وے اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسے تمام لوگ جو کافی عرصہ سے جانچ پرتال میں تھے تقریباً انہیں ساتھ سے آٹھ ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے وہ اس انتظار میں تھے کہ انہیں کب اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا ان کے انتظار کے گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں ان میں سے تقریباً ستر سے اسی پرسنٹ لوگوں کو اس پروگرام کا حصہ بنا دیا گیا ہے بشارت یہ کہ ان کا پی ایم ٹی سکور 32 سے کام رہا ہے کیونکہ اب اس ڈائنمک سروی کے آنے کے بعد صرف انہی لوگوں کو اس پروگرام میں ایل ٹھہرایا جائے گا جو حقیقت میں حق دار ہوتے ہیں جو لوگ حق دار نہیں ہیں انہیں اسی ڈائنمک سروی پروسس کے ذریعے تیس جون تک اس پروگرام سے بلکل نکال دیا جائے گا اور دو سال کے لیے دوبارہ سے انہیں ریجسٹریشن کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا تو یہ پروسس بھی ڈائنمک ریجسٹریشن کی وجہ سے ہی کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ تیس جون تک ایسے تمام لوگوں کو ڈائنمک سروی کروانے کا کہا گیا ہے جو کافی عرصہ سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہیں تو وہ تیس جون تک اپنا دوبارہ ڈائنمک سروی کروائیں گے ڈائنمک سروی کے ذریعے دوبارہ سے ان کی اہلیت کی جانج پرتال ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ وہ حق دار ہیں یا نہیں ہیں اگر وہ حق دار ہوتے ہیں تو پھر انہیں اس پروگرام سے نائل نہیں کیا جائے گا اسی طرح امداد ملتی رہے گی اگر وہ اس پروگرام کے حق دار نہیں ہیں تو جون کے بعد آنے والی کوئی قسط بھی انہیں نہیں مل پائے گی اور انہیں اس پروگرام سے نائل کر دیا جائے گا برحال ایسے خوش قسمت خاندان جو اس پروگرام کے لیے حق دار بھی ہیں اور کافی عرصہ سے اس پروگرام میں ریجسٹریشن کروانے کے باوجود بھی اہل نہیں ہو پا رہے تھے تو انہیں تیس جون تک اس پروگرام میں شامل کر دیا جائے گا اور تیس جون کے بعد ان کی قسطیں بھی جاری کر دی جائیں گی اسی طرح آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایسے لوگ جو جانج پرتال کے بعد اب اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں تو ان کی نئی قسط کب تک آئے گی دیکھیں نئی قسط جو ہے وہ جب ایک بینیفیشری پہلی بار اہل ہوتی ہے اس کے اہل ہونے کے فوراں بعد اس کے اکاؤنٹس میں بھیج دی جاتی ہے اور قسط کی ادائیگی شروع ہوتی ہی وہ اپنے قریبی ادائیگی مراکے سے اپنے زلہ سے ہی پہلی قسط وصول کر سکتی ہے اور اس بار بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریگولر ٹرانچ جو ہے وہ بہت جلد آ رہی ہے امید کی جاری ہے کہ انشاءاللہ اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ سے پہلے پہلے آپ کو دس ہزار پانچ سو روپے کی اگلی قسط ملنا شروع ہو جائے گی یاد رہے کہ اب آنے والی تمام قسطیں دس ہزار پانچ سو روپے پر مشتمل ہوں گی اور بچوں کی پیمرز میں بھی پانچ سو روپے فی بچہ کے حساب سے اضافہ کیا گیا ہے تو آپ اپنے بچوں کی پیمرز اور کفالت پروگرام کی پیمرز گھن کر وصول کیا کریں کہ ہی اگر آپ کو کٹوٹی کا خطرہ ہوتا ہے یا کٹوٹی کی جاری ہوتی ہے تو آپ نے فوراں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جدید کال سنٹر پر رابطہ کر کے اپنی شکیت لازمی درج کروانی ہے اس سے آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا اور باقی ان تمام لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا جو اپنا حق اس کٹوٹی میں گوا رہے ہیں تو اس لیے آپ نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہیلپ لائن نمبر 080026477 پر رابطہ کر کے شکیت لازمی درج کروانی ہے یہیں پر کافی سارے لوگوں کے سوال کا جواب دیتے چلیں کہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہوا ہے کہ بھائی کیا آج کل بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی ریجسٹریشنز ہو رہی ہیں جی ہاں بلکل چوبیس گھنٹے آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر جا کر یہ سہولیات حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی وقت جا کر کوشش کیا کریں کہ ہفتہ اور ادوار کو چھوڑ کر کسی بھی دن جا کر آپ اپنی ریجسٹریشن یا ڈائنامک سروے کروا سکتے ہیں تو بھی اور جے تھیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹس مزید نئے اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینلز کیلومیٹر کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سا خیارہ کیا میں دیجئے اجازت اللہ نکے باہن